وہ عوام الناس ہے جس کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اور انہوں نے باز رہنے کا کہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کو کہا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دینا بند کریں وہ لکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا جہادی میدان صرف اور صرف پاکستان ہے اور ہمارا حدف ملک پر قابل سیکیورٹی ادارے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان جماعتوں نے اس وقت کیوں ایوان کے اندر اس مسئلے کو نہیں اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھیں ویوز میٹر میں ہوں مرتضادار تحریک طالبان پاکستان نے ایک نیا مراصلہ جاری کیا ہے جس مراصلے کے تحت اس نے بہت سارے جماعتوں کو لوگوں کو بلکہ عوام کو بھی تنبی کر دی ہے اس مراصلے کا سوشل میڈیا پر بھی خاصا ذکر ہو رہا ہے میں آپ کے سامنے مراصلہ سارے کا سارا رکھ دیتا ہوں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس وقت اس مراصلے کو سمجھ سکیں کہ اس نے کیا لکھا ہے اور ہمارے اس وقت کرتا دھرتا جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ کنسرننگ بات جو ہے وہ عوام الناس ہے جس کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اور انہوں نے باز رہنے کا کہا ہے کس عوام الناس کو کہا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں لیکن اس میں لارجلی پرائیمیریلی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کو کہا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دینا بند کریں نہیں باز رہیں نہیں تو ہم آپ کے خلاف بھی کاروائی کریں گے آپ کے سامنے مراصلہ رکھتا ہوں اس کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا جہادی میدان صرف اور صرف پاکستان ہے اور ہمارا حدف ملک پر قابل سیکیورٹی ادارے ہیں جو مغرب کی ایمہ پر ملک خلاف مختلف مقاصد کے لیے برسرے پیکار ہیں کافی عرصے سے تحریک طالبان پاکستان نے کسی سیاسی پارٹی کے خلاف اقدام نہیں کیا ہے مگر بدقسمتی ہے کہ موجودہ حکومت کی قیادت پر معلوم نہیں امریکہ کا جادو کیسے چل پڑا ہے بلاول صاحب نے اپنی ماں کی محبت کی پیاس بجھانے کے لیے امریکہ کو ماں کا درچہ دی دیا اور اس بڑی ماں کی محبت میں آپے سے باہر ہو کر ٹی ٹی بی کے خلاف کھل کر اعلان جنگ کیا اگرچہ بلاول صاحب ابھی کم سن ہے اس بیچارے نے ابھی تک اس جنگ کی قیفیت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے دوسری طرف پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی نہ جانے کس تصور میں امریکہ کی خوشنودی کی خاطر ٹی ٹی بی کے خلاف دبل جنگ بجا کر پوری پارٹی کو اس جنگ میں جھوک دیا ہے لہٰذا تحریک دالبان پاکستان برسر اقتدار مسلط گروہ ٹولوں پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے پر غور کر رہی ہے اگر یہ دو پارٹیاں اپنے موقف پر ڈٹی رہیں اور فوج کی غلامی کا نشہ ان کے دماغ سے نہ نکلا تو پھر ان کے سرکردہ لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی عوام ایسے سرکردہ لوگوں کے قریب جانے سے اجتناب کریں مذہبی قیادت کی خدمت میں عرض ہے کہ ٹی ٹی پی کی پالسی میں آپ حضرات کے خلاف اقدام کی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی ہمارے خلاف سرگرمیوں سے پرہیز کریں یہ بات خصوصی طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ مجاہدین اسلام اور مذہبی جماعتوں کے مابین محاذ کھولنا باطل قوتوں کی بہت بڑی جیت ہو کی ہم چاہتے ہیں کہ مجاہدین اور مذہبی جماعتوں کے مابین جنگ کی وجہے ہم آہنگی اور ہم مل کر نظریہ پاکستان کے حصول اور ملک کے اندر امن و امان کو اقینی بنانے کی کوشش کریں اچھا یہ سارا مراصلہ آپ کے سامنے پڑھنے کا جو ان کے اوفیشل ہینڈل سے جاری کیا گیا ہے اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ مائنیوٹلی چیزوں کو مانٹر کرتے ہیں ابزورف کرتے ہیں اور کس قسم کے جو ہے زیرہ وہ تنبیہ کرتے ہیں بان کرتے ہیں پاکستان کی فاج کے بارے میں ان کا کیا سینٹیمنٹ ہے پاکستان کی مصولف پولٹیکل پارٹیز کے بارے میں ان کا کیا سینٹیمنٹ ہے اور ان کے سپورٹرز کے بارے میں ان کا کیا سینٹیمنٹ ہے اب یہ تو یقینی طور پر ایک ایسی کیفیت ہے جو پریشان کن ہے اور بڑھتے ہوئے اس وقت جتنے واقعات ہیں بننو سے لے کے جنوبی وزیستان سے لے کے بلکہ اسلامباد میں ہونے والی دھماکے سے لے کے جتنے بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں یہ تمام کے تمام واقعات ایک جانب اشارہ کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک مرتبہ پھر ان واقعات کی شدت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے میرے سامنے آج پانچ سوالات ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گا ہماری اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ہماری اس وقت جو کرتا دھرتا ہے ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ نو لیک اور پیپلز پارٹی کی جو کنسرن قیادت ہے جلسی طرح ملکیوں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ پوری پارٹی کو آپ نے اس کے اندر جھونک دیا ہے اس سب کے دفاع کے لیے کیونکہ یہ اہم شخصیات ہیں آپ کو پولیس والے آپ کو سیکیورٹی کے لوگ آپ کو بوم پروف بولٹ پروف گھاڑیاں سمیت ایسی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں کیونکہ آپ ہائی پروفائل ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو یہ شخصیات اپنے آپ کو پروٹیک کر لیتی ہیں لیکن یہ آپ کے ووٹر ہیں جو آپ کے سپورٹر ہیں جو آپ کے بیچے عوام لگتی ہے جس عوام کا ذکر اس کے اندر ہے وہ کیا کریں اس کے تحفظ اس کی حفاظت کے لیے کون سی دیوار ہے اگر ہے تو یہ بتائیے کہ جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں کچھ سینسٹیو جگہوں کے اوپر کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پہ اس طرح بھی رٹ بھال نہیں ہے تو کیا یہ دوبارہ تو نہیں ہو جائے گا جو آج سے دس بارہ سال پہلے تک ہوا تھا جس کا کلہ کمہ کیا گیا تھا اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا دوسرا سوال یہ کہ جنرل باجوہ کہ جب دور تھا اس دور میں عمران خان کی جب حکومت تھی انہی کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ام معایدے ہوئے ان کے ساتھ جو یہ آج مراصلہ جاری کر رہے ہیں ام معایدوں کو کچھ ارسا اس کی پاسداری کی گئی اس کے بعد وہ ام معایدے ختم ہو گئے جب یہ ام معایدے ہو رہے تھے تو جو ان لوگوں کے غیظ و غزب کا نشانہ بنے جو متاثرین فیملی ہیں وہ سانیا اے پی ایسو مہران ایر بیس کا ہو یا کہیں کا بھی واقعہ ہو وہاں کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے لواہے کی نے خاصہ شغل ڈالا انہوں نے کہا گا ہم سے پوچھے بغیر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں آپ ان کو عام پاکستانیوں میں ضم کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر یہ آپ کی آئین کو تسلیم کر لیں تو جو یہ پہلے ظلم ڈھا چکے ہیں اس کا حساب کون دے گا ان جماعتوں نے جن کو آج یہ تنبیہ کر رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان جماعتوں نے اس وقت کیوں ایوان کے اندر اس مسئلے کو نہیں اٹھایا کیوں لور ہاؤس اور اپر ہاؤس میں اس مسئلے کو لے کر نہیں گئے کیوں مجرمانہ خاموشی رکھی صرف ایک بیان کی صورت میں اگر ایک آدھا بیان یا ٹویٹ کر دیا تو کیا یہ حجت تمام کرنا نہیں کہلائے گا تیسرا سوال بلاول بھٹو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اہم منصب پر ہیں بے شک ان کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کسی بھی حکومت کے اندر لیکن ان کو بہت بڑی ذمہ داری مل گئی ہے وہ کیوں ملی ہے کیسے ملی ہے یہ آپ ان سے بہتر جانتے ہیں لیکن کیا بطور وزیر خارجہ ان پر ہی ذمہ داری آئید نہیں ہوتی کہ وہ دنیا کے تقریبا ہر خطے کا ہر کانٹیننٹ کا دورہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اور کروڑوں اور عربوں کے اخراجات کے ان پر الزامات لگ رہے ہیں وہ بغل میں اس ملک سے جہاں سے شورش اٹھ رہی ہے جو لوگ ان کے سپورٹر ہیں ان کے بعد افغانستان میں جائیں اور جا کے مذاکرات کریں ان سے بات چیت کریں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں آپ اپنی سٹیٹ منسٹر ہنہ ربانی کھر صاحبہ کو تو بھیج دیتے ہیں جن کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بڑھتے ہوئے یہاں پر واقعات نظر آتے ہیں سرحد کے اوپر بھی بڑھتے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں آپ وہاں پر جا کر مذاکرات کیوں نہیں کرتے ہیں یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے چوتھا سوال یہ کہ آپ یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی برسل اقتدار ہے اتحادی ہیں اور آپ ہی کا یہ جو ٹینیور ہے تقریباً دس ماہ مکمل ہونے کے قریب قریب ہے لگ بگ سال کے قریب بہت جلد ہو جائے گا کچھ ہی مہینوں کے اندر یہ واقعات میں بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے اس میں پینل اقوامی اور قومی سطح پر بھی بہت سارے عوامل شامل ہیں لیکن جس جنگ کا خاتمہ آج سے تقریباً دس سال پہلے کیا گیا تھا اور اس میں کئی آپریشنز ہوئے تھے آج ایک مرتبہ پھر یہ تمام اناثر سر کیوں اٹھا رہی ہے کیا آپ یعنی حاکم وقت اس کا ذمہ دار نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر کون ہے اس کا ذمہ دار کسی ایک ذمہ دار کو آپ کو پھر سامنے لانا ہوگا آخری سوال اور پانچہ سوال وہ یہ ہے کہ اس مراسلے کے اندر اس تمبیعی کے اندر مذہبی جماعتوں کا بھی نام لیا گیا ہے کسی ایک کو سپیسیفائی کیے بغیر اور ان کو بھی کہا گیا کہ جی آپ بھی جو ہے وہ وہ کام نہ کریں جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ ہمارے رستے میں نہ آئیں پانچہ سوال میرا یہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کیوں خاموش ہے وہ مذہبی رینما بھی ہیں وہ اس حکومتی اتحاد کا حصہ بھی ہیں سو مولانا فضل الرحمن کی خاموشی کو کیا مجرمانہ خاموشی اس وقت کیا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس قسم کے جو ہے وہ مراسلے جاری ہو رہے ہیں اور کس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور کس قسم کی پرڈکشنز ہیں جو ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ نے اگر تو کسی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے نیشنل سکیورٹی کی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں کچھ فیصلے اس میں ہوئے ہیں تو کیا اس آپریشن کے آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایوان کو اپر ہاؤس کو لور ہاؤس کو عوام کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے اطلاعات کچھ آ رہی ہیں کہ بڑے یا میڈیم لیول کے اوپر بھی آپریشنز ہو رہے ہیں جس میں ایک خبر جو ہے ریپورٹ کی جا رہی ہے وہ نظامی جو ایک کمانڈر ہے ان کا اس کی حلاقت کی خبر آ رہی ہے جس کا جنازہ افغانستان میں ہوا ہے اور بہت بڑا جنازہ جس کے حوالے سے میری ذاتی طور پر وہاں پر موجود جو کمانڈر ہیں طالبان کے امیرٹس کے سحیل شاہین صاحب ان سے بھی رابطہ ہوا ان سے بھی میں نے پوچھا کہ جی اور بھی بہت سارے صاحب انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ یہ نظامی جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے اس کی پاکستان کے اندر حلاقت ہوئی ہے تو اس کا جنازہ افغانستان میں کیسے ہو رہا اور اتنا بڑا کیسے ہو جس پر انہوں نے لبکشائی نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے یا میرے پاس ایسی انفرمیشن یا انہوں نے کہا کہ میں دنا نہیں چاہتا یہ کہہ لیجی آپ یا میں اس بارے میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا یہ کہہ لیجی آپ انہوں نے کہا جی آپ جا کے دوسرے جو ان کے ریپریزینٹیٹف ہیں آپ جا کے مج Energy صاحب ان سے جا کے پوچھئے بہرحال کوشش کریں گے ناظرین کے سیکیورٹی کے معاملات حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں فیصلہ حکمرانوں نے کرنا ہے لیکن اثر عوام پر پڑنا ہے اور جب عوام فیصلہ کرتی ہے تو حکمران پھر کچھ نہیں کر سکتے عوامی فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے اب تک کے لئے اتنے ہمارا خیال رکھیں اللہ حافظ